دیکھیں اس وقت مجموعی طور پر میڈیا ہمارا مخالف ہے میڈیا ہمیں کوئی مجیش نہیں دے رہا ہماری بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میڈیا جو ہے وہ بالکل کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا بلکہ میڈیا کا تو کام یہ رہ گیا ہے کہ اگر ہماری کوئی چھوٹی سی کوہتائی اور غلطی ہو جائے تو اس کو تو خوب اچھالتا ہے لیکن ہماری ہزاروں اور لاکھوں اچھائیاں ان سے اس طرف نظر کر جاتا ہے اور پھر میڈیا کی بدیانتی دیکھیں اس ہفتہ تک ہوتی ہے کہ جب وہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں اور سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان ایسے ہیں ساری پارٹی ایسی ہیں ان کی زبان پر یہ چھالے نکل آتے ہیں کہ وہ کہیں کہ نہیں جماعت اسلامی تو ایسی پارٹی نہیں ہے جماعت اسلامی کے اندر تو جمہوریت ہے جماعت اسلامی کے اندر تو دیانتداری ہے جماعت اسلامی کے اندر تو امانتداری ہے یہ بات وہ نہیں کریں گے تو اس لیے یہ بات ہم نے خود ہی لوگوں تک پہنچانی ہے اپنے زبان کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اور ابھی حاضر رمضان صاحب جو الخدمت فونڈیشن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے تو یہ ہمارا عملی مزہرہ ہے کہ جب ہم عملان لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے لیے ہم ہی لوگ ہیں اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہم سے جو انہوں نے مال لیا ہے ہم سے جو پیسے لیے ہیں یہ امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بہرحال دوسری پارٹی کے ہونے کے باوجود بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں اسی طرح ہمیں لوگوں کو یہ بات بھی اب باور کرانی ہوگی کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنانا چاہتی ہے